آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے بائیس جنوری سے پہلے پہلے مسلمانوں سے بڑی اپیل کی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان تک آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کی اپیل ضرور پہنچ جانی چاہیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بائیس جنوری کو رام مندر کا ادھ گھاتن ہونے والا ہے تو اس تعلق سے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے اپنے آفیش یا لیٹر پیڈ پر یہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر آزم کے جریعے آیود دھیا میں مندر کا افتتہ انصاف اور سیکولیزم کا قتل مسلمانوں کے لیے بائیس جنوری کو اس کی خوشی میں دیپ جلانا یا مشرکانا نعرہ لگانا قطعا جائج نہیں ہے آگے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے کہا ہے کہ آیود دھیا میں جو رام مندر کی تعمیر کا عمل ہونے جا رہا ہے یہ یوں تو سراسہ ظلم پر مبنی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا جس کو منحدم کر کے مسجد بنائی گئی ہو اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ خاص اسی جگہ شری رام چندر جی پیدا ہوئے ہو لیکن قانون سے ہٹ کر عدالت نے اکثریتی فرقے کے ایک طبقے کی ایسی آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دیا ہے جس کا خود ہندو بھائیوں کی مقدس کتابوں میں ذکر نہیں ہے یہ یقینا ملکی جمہوریت اور سیکولزم پر بڑا حملہ ہے اس لیے اگرچہ مسلمانوں نے سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہوئے اس فیصلے پر خاموشی اختیار کی ہے مگر اس فیصلے نے ان کے دلوں کو مجروح کیا ہے اب اسی فیصلے کو اساس بناتے ہوئے ایک ایسی مسجد جس میں سیکڑوں سال نماز ادا کی گئی جس کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر اس میں حکومت کی خصوصی دلچسپی اور وزیر آزم کے جریعے اس کا افتتہ انصاف اور سیکولزم کا قتل ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے ملک بھر میں اس کی تشہیر اقلیتوں کے زخم پر نمک چھڑکنا ہے اس لئے آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ حکومت کے اس گیر سیکولر اور گیر جمہوری رویے کی سخت مضمت کرتا ہے یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا بائش جنوری کو دیپ جلانا چاہیے اور جیشی رام کا نعرہ لگانا چاہیے تو مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مشرکانہ عمل اور مشرکانہ نعرہ ہے اگر ہندو بھائی مندر کی تعمیر کی خوشی میں دیپ جلائیں تو ہمیں اس پر احتراج نہیں لیکن مسلمانوں کے لیے ہرگز اس عمل میں شرکہ جائز نہیں ہے اسلام نے تمام مذہبی مقدس شخصیتوں کا احترام کرنے کو کہا ہے ہم شری رام جی کے باشمول ہندو مقدس شخصیتوں کا بھی احترام کرتے ہیں لیکن ہم ان کو خدا نہیں مانتے مسلمان صرف اللہ کی توحید اور کبریائی کا نعرہ لگاتا ہے کسی اور شخصیت کا نہیں اس لئے مسلمانوں کو اس سے پوری طرح احتیاد برتنی چاہیے اور ہرگز ایسے عمل کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے